میں جور سنیل جب سے کنسلٹیشن 199 ہوئی ہے آف لائن آن لائن بہت ساری بھار آگئی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کنسلٹ کرنے کے لیے سامنے جو کافی ٹائم سے کنسلٹ کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے ابھی وہ کنسلٹ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں سکسس ٹوریز وہ بھی جلدی سے آپ کو لنک کر کے دیں گے یا آپ کو ویڈیو بنا کر کے دیں گے یہ میرا پرومیس ہے آپ سے جیسا کی مصطفہ حیدر نے بنایا اینی نے بنایا شروطی نے بنایا سچترہ نے بنایا مسٹر کونکنے نے بنایا سائرہ نے بنایا تو ایسے آپ کے ویڈیوز بھی جلدی ہی آ جائیں گے سامنے کیونکہ آپ کے بچے بھی پیرنس ریننگ پلان سے جلدی سے ٹھیک ہوں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 816-8790-299 ڈائل کر سکتے ہیں پلس نائن من تو لگائی لے اگر آپ انڈیا کے باہر سے بھال کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشن ابھی کے لیے 199 روپیز اور انڈیا کے باہر سے اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں 1099 روپیز دے کر آپ میرا آنگمنٹ ایزی لے سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں آپ سے کی بچے جب دیورنگ تیریک پر رگریس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پیشلے ویڈیو میں بات کیا اور دوسری بات اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ ہائیپر ایکٹیوٹی شو کرتا ہے ایکسائیٹمنٹ شو کرتا ہے کیسے آپ کے اپنے شیئر کریں لیکن میں آپ کو پہلے ہی سارے لیوزوں نے بتایا کہ جب آپ کا بچہ ہائیپر ایکٹیوٹی شو کرتا ہے یعنی وہ نون میننگفلی ایسی مومنٹ کرتا لے گا جس میں وہ کس چیز کو کسی چیز کو دیکھ کر کے جو اس کی فیوریٹ چیز ہے جسے وہ گراب کرنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے تو یہ میننگفل چیزیں اس کے علاوہ جب آپ کی چیز کو دیکھ کر کے بچہ ہے آپ کی ہیلنا شروع ہوگا جب آپ کی ہیلنا شروع کرے گا ایکسائیٹمنٹ آپ کو ساف نصر آئے گا سو ایکسائیٹمنٹ اس آلویز میننگفل ہائیپر ایکٹیوٹی ہمیشہ میننگفل نہیں ہوتی وہ نون میننگفل ہوتی ہے کیونکہ وہ ادر وائز بھی بچے کہ آس پر کوئی سٹیمولس نہ بھی ہو تو بھی بچہ کسی نہ کسی طرح کی عجیب جی مومنٹ کرتا رہے گا آرام سے بیٹھے گا نہیں یہ ساری کے ساری چیزیں رہتے ہیں اسی طرح سے سٹیمنگ جب بچہ آڈیٹری سٹیمنگ یعنی بچہ بربل سٹیمنگ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ آوازیں نکالتا چلا جا رہا ہے بولتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی سٹیمولس ہے تب آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ سٹیمولس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے اس لیے وہ میننگفل ہے اور جب کوئی سٹیمولس نہیں ہے اس کے علاوہ بھی وہ چلتے وٹھتے وٹھتے آوازیں کر رہا ہے دارٹ مینز وہ ایک سیمپل سٹیمنگ آپ اس کو دون کر سکتے ہیں سو کوئی بھی چیز جب آپ اسے لیبل کر رہے گی میرا بچہ ہائیپر ایکٹیو ہے میرا بچہ سٹیمنگ کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں مان کر کے چلے اگر یہ میننگفل ہو تو آپ ان کو سٹیمنگ اور ہائیپر ایکٹیوٹی میں کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیچھے میننگ ہے بچہ چو کر رہا ہے اس کا ایک ریزن ہے جب اس کا ریزن ہے تو آپ اس کو کہیں کسی چیز کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ آپٹسٹک ہے یا ایڈی ایج ڈی ہے اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ نارمل بچے بھی تو ایکسائٹ ہوں گے اپنی فیوریٹ چیزوں کو دیکھ کر کے اس لئے آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر کوئی سٹیمولس کی وجہ سے بچہ ایسا کر رہا ہے تو یہ مان کے چلے کہ دیٹس کوائیٹ میننگفل اور سٹیمولس ہٹانے سے وہ جس چلی جائے گی لیکن اگر وہ ویڈاؤٹ سٹیمولس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وربل سٹیمولنگ کر رہا ہے ویڈوال سٹیمولنگ کر رہا ہے اپنی ہینڈ فلاپنگ کر رہا ہے ٹور واکنگ کر رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کہیں نہ کہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ تھرپی لیتے ہیں تو اس لئے تھرپی میں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں پیرنس ٹریننگ پلان وہ ساری چیزیں آپ کو ملتے ہیں جس سے آپ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس لئے میننگفل اور نون میننگفل کو پہچاننا سیکھیں تاکہ آپ صحیح سے اپنے بچے کی پراؤنٹ کو لیول کریں تینکیو بری مچ باپا